ایک ارب ڈالر کے لیے آج ہمیں اس قسم کی صورت حال سے سامنا نہ کرنا پڑتا ہے سارے جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں صرف ایک فردِ باد ہے کہ جو انارکی، افرادتفری اور فساد فیل ارض کے اوپر جو ہے وہ بزیت ہے وہ سب کو گانیاں دیتا ہے وہ سب کو بڑا کہتا ہے صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا سمجھتا ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے ایک ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف پگمی کا ناچ نچا رہا ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلا نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا بولے پچھلی حکومت کی غفلت کی سزا بھوبت رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں نہ بڑھانے کی بہت خوشش کی نئے الیکشن کا بھی سوچا ایک شخص انتشار پھیلانے پر طولہ ہے ایک سپائٹ آنسو گیس کا الزام لگانے والوں کو اب تازہ اور موسر آنسو گیس ملے گی پسادی ٹولہ اب حملہ ور نہیں ہو سکے گا پسادی ٹولے کے لوگوں کا یہ بڑا گلہ تھا اور وہ مجھے گاریاں دیتے رہے کہ جی وہ ٹیر گیا ہے جو ہے وہ ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے تو اب انہیں جو ہے یہ میں ان کو خدمت میں جہرز کرتا ہوں کہ وہ ایکسپائری ڈیٹ والی جب وہ ختم ہو گیا ہے وہ میرے پریڈی سیسر نے خرید کے رکھی ہوئی تھی اب ان کو بالکل موسر اور تازہ اور اپ ڈیٹ جو ہے نا وہ ہر چیز جو ہے نا وہ ملے گی انشاءاللہ پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں پاور شو پریڈ گراؤنٹ میں میدان لگا لیا کھلاریوں کو عمران خان کے خطاب کا انتظار جلسہ گاہ کے واؤک تھرو گیٹ پر ایک شخص سے پسطول اور گولیاں برامت پولیس نے حراست میں لے لیا اسلحہ بردار شخص خیبر پختونپا پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ملازم نکلا حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ بچانے مریم نواز میدان میں آگئی لہور میں زمنی الیکشن کے لیے موہم کا آغاز کر دیا مریم نواز حلقہ پی پی ایک سو ارسٹھ گرین چاون میں کچھ دیر بعد خطاب کریں گی کل حلقہ پی پی ایک سو اٹھاون دھرم پورا جائیں گی چار جلائی کو حلقہ پی پی ایک سو سٹر باگڑیاں میں خطاب کریں گی پنجاب کو بغیر وزارت اعلیٰ نہیں چھوڑا جا سکتا حمزہ شہباز 22 جولائی تک وزارت اعلیٰ رہیں گے سوپریم کورٹ نے وزارت اعلیٰ کے انتخاب سے متعلق تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حمزہ اور کابینہ یقین دہانی کے مطابق شفاف الیکشن کرائیں گے زمنی انتخاب کے حلقوں میں ٹرانسفرز پوستنگ پر پابندی ہوگی ان حلقوں میں کوئی ترقیاتی سکیم یا منصوبہ نہیں شروع کیا جائے گا ریاستی مشینری ایجنسی یا فرد کسی کو حراسہ نہیں کرے گا زمنی الیکشن میں ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی برداشت نہیں ہوگی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے پنجاب حکومت پر بازی کر دیا کہتے ہیں پبلک آفیس ہولڈر نے خلاف ورزی کی تو سخت کاربائی ہوگی نا اہلی اور فوجداری کی کاربائی بھی ہو سکتی ہے امن و امان قائم رکھنا سوائی حکومت کی ذمہ داری ہے کراچی میں بادل دھوم مچانے کو تیار منسون کا پہلا سپل آج رات سے متوقع بارش سے پہلے آندھی بھی چل سکتی ہے منگل تک بادل وقفے وقفے سے برستے رہیں گے محکمہ موسمیات نے اربن فلانڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا منسون ہوائیں آج سندھ اور بلوچستان میں داخل ہوں گی حیدراباد، بدین، تھرپارکر، دادو میں بادل جم کر برسیں گے خوزدار، سبی، نصیراباد اور پنجگور میں شدید بارش متوقع پنجاب، خیبر پختونکوا اور کشمیر میں منسون کا آغاز لہور میں کالی بھٹاؤں سے گرمی کی شدت میں کمی اسلام آباد، جہلم، ناروال میں برسات ہوگی لیا، خشاب، دیرہ خاسی خان میں بھی شدید بارشوں کی پیش گوئی ٹیس بارشوں سے نشیبی علاقے زریاف آنے کا خدشہ بارشوں اور گرمی کی لہر سے برف پگلنے کا عمل تیز ہو گیا لوڈ شیڈنگ کا وبال عوام کی زندگی محال بچھلی کا شارٹ فال سات ہزار چار سو ستتر میگا وات ہو گیا بیشتر علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا چودہ گھنٹے سے تجاوز کراچی میں مستثنہ علاقوں میں بھی لوڈ شیڈنگ کا شیڈیو جاری بیشتر علاقوں میں موبائل فان اور انٹرنیٹ سروس بھی متاثر کورونا وائرس نے کراچی میں پنجے گاڑ لیے مصبت کیسز کی شرح اٹھارہ فیصد ریکار سندھ حکومت کا ایس او پیس پر عمل درامت کا حکم ملک میں کورونا کیسز کی شرح سہڑے چار فیصد ہو گئی آٹھ سو اٹھارہ نئے کیس ریپورٹ چار مریض انتقال کر گئے لہور میں شرح بڑھ کر سہڑے پانچ فیصد ہو گئے پنجاب میں وازاروں اور ٹرانسپورٹ میں ماسک لازمی قرار دے دیا گیا یہ اب ہماری میٹنگ جال رہی تھی اسی کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ اید کے آخری جو ہے ویک ہوگا اس کو ہاں جو ہے نہ وہ کھولا جائے کیونکہ جو حالات ہیں اس وقت مہنگائی کی ہیں سب کو پتا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے لوگوں کو اتنا کشن اور مارجن ملنا چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم کو گزار سکیں اچھے طریقے سے کیونکہ پھر اید کی چھٹیاں بھی آ جانی ہیں اور گرمی بھی ہے لوگوں نے قربانی بھی خریدنی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم جو ہے اس کو آن لیمیٹڈ کر دینا چاہیے ٹائم کو کہ جیسے جس طرح سہولت ملے کسٹمر کو وہ اپنے ٹائم پہ آ کے شاپنگ کر سکے اید میں ایک ہفتہ باقی کاروباری پابندیاں برقرار پنجاب میں تاجر برادری 24 کھنٹے مارکٹیں اور بازار کھلنے کی منتظر انتظامیہ نے اتوار کو مارکٹس اور شاپنگ پلا سے کھولنے کی اجازت نہ دی کل ہول سیل اور پرچون کی دکانیں بھی بند رہیں گی بیکری مالکان اور ہلوائیوں کو کاروبار کی اجازت پہلے پچاس پسے بند سی اب بیس پسے اور بند کر دی ہے پہلے ہم پرانے جو قرائے ہمارے وہ ہی نہیں ہمیں مل رہے تو ہم نئے قرائے کیسے بڑھائے ہیں ہماری سواری ختم ہوگی ہے یہ ویکنڈ میں جمعہ ہفتہ اتوار لگتی ہوتی ہے جمعہ کو گاڑی نظر نہیں آتی ہاں پہ یہ آپ دیکھیں کافی تعداد میں گاڑی کھڑی ہیں یہ اسی لیے پسنجر نہیں آرہا گھر سے مختا اسمائل نے غریب پر زندگی تنگ کر دی ہزاروں ڈرائیورز اور کنڈیکٹر بیروزگار ہو گئے لاہور میں ٹرانسپورٹرز نے گاڑیاں کھڑی کرنا شروع کر دی عید تک تیس پیسر ٹرانسپورٹ چلے گی عید کے بعد ٹرانسپورٹ مکمل بند کرنے کا حکم فراغ گوگی کو غیر قانونی ارازیے لوٹ کرنے کا کیس تحقیقات کے لیے بوٹ بن گیا فراغ گوگی کو فیصلہ باد میں دس اکڑ کے دو پلوٹ آٹھ کروڑ تیس لاکھ میں دیئے گئے پلوٹس کی مارکٹ ویلیو ساٹھ کروڑ اوپے تھی سابق سی او فیٹمیک اور سیکیٹری دو روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولس کے حوالے عاصف علی زرداری سے چہدری شجاعت حسین کی ملاقات سابق سادر کی والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت چہدری سالک حسین شافع حسین آہ تارک بشیر چیما بھی موجود تھے گروپ لیڈر اپٹما گوھر اجاز کی بھی سینئر رہنماؤں کے حمراہ سابق سادر سے اظہار تازیت وزیراعظم کی تفاق اسپتال لاہور میں مولانا فضل الرحمان کی آیادت شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کیلئے نئے خواہشات کا اظہار اسپتال انتظامیہ کو علاج کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دعا زہرہ کی عمر کے ایک بار پھر تائین کے لیے نئے میڈیکل ٹیسٹ مکمل ٹیسٹ کی ریپورٹ پیر کو عدالت میں پیش کی جائیں گی دعا زہرہ کے ایکس رے دانتوں کا معاینہ اور بیگر ٹیسٹ ہوئے عدالت نے دعا کیس میں تفتیشی افسر بدلنے کی درخواست مسترد کر دی پولس نے دعا اور زہیر کو کراچی سے لہور روانہ کر دیا کراچی میں جدید بسوں کی تعداق بڑھنے لگی ریڈ لائن کی مزید تیس بسیں کراچی پہنچ گئیں وزیرے ٹرانسپورٹ سن شرجیل انام میمن نے خوشخبری سنائی پیپلز بس سرویس کے روٹو پر بھی بسیں دورنے سے شکری خوش موسیقی